بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کا سپیشل روایتی دیگی حلیم لے کر آئے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں حلیم بناتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کہ کیوں نہیں آپ کے لیے محرم الحرام کا روایتی سپیشل دیگی حلیم بنایا جائے آپ چاہے اسے مٹن سے بنائیں چاہے اسے چکن سے بنائیں یا آپ چاہے اسے بیف سے بنائیں انشاءاللہ سبھی بہت ہی لازیز اور ذائقے دار بنیں گے تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آج کی روایتی محرم الحرام کی سپیشل دیگی حلیم بنانا شروع کرتے ہیں حلیم بنانے کے لیے مسور کی دال چاہیے ہوگی آدھا پاؤ موم کی دال آدھا پاؤ ماش کی دال آدھا پاؤ ٹوٹا چاول آدھا پاؤ جو ایک پاؤ چنے کی دال تین پاؤ گندم ایک کلو تمام دالوں جو اور گندم کو اچھی طرح سے صاف کر کے پانی سے دھولیں گے اور جس طرح سے آپ کو میں نے دکھا ہے الگ الگ برطنوں میں بلکل اسی طریقے سے ان کو بھگونا ہے کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ پوری رات کے لیے ہم تمام چیزوں کو بھگو دیں گے لیکن آپ لوگوں کو ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں کو بھگو کر گرم جگہ پر نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ اسے گرم جگہ پر چھوڑ دیں گے تو تمام چیزیں خراب ہو جائیں گے اور اس میں سے سمیل آ جائے گی ہاں لیکن جو لوگ پہار تھنڈے ممالک میں رہتے ہیں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اسے اوور نائٹ کے لیے اپنے کچن میں بھی چھوڑ سکتے ہیں میں نے ان تمام چیزوں کو پوری رات کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور صبح اٹکے ان کا پانی پھیک دیا اور اس کے بعد یہ اتنی نرم اور ملائم ہو چکی تھی کہ یہ بہت آسانی سے پک جائیں دو کلو گوش اس طرح سے بڑے بڑے پیسوں میں لے لیں گے ایک بڑے سائز کے پتیلے میں تقریباً دس سے بارہ لٹر پانی دال کر جو، گندم، چاول اور تمام دالوں کو اس پانی میں ڈال دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ دالوں میں اچھا سا اُبال آ جائے اس کے بعد دالوں پر اس طرح کی جھاگ بن جاتی ہے یہ تمام کی تمام جھاگ ہم نکال لیں گے فلیم لو کر دیں گے اور تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دالوں کو ہمیں اتنا گل آنا ہے کہ تمام دالیں ہلوے جیسی گل جائیں لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو چیک کرتے رہیں گے اور ان میں گھوٹا لگاتے رہیں گے اور اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے کہ ہی نیچے سے لگ نہ جائیں ایک چولے پر دالے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسرے چولے پر کور میں کی تیاری کر لیں گے میں پکانے کے لیے پریشر ککر کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے پتیلے میں بھی پکا سکتے ہیں ہاف کے جی کھی ایٹ کریں گے کھی سے ہمارے ہلیم میں بہت ہی بہترین سی خوشبو آ جائے گی سفید زیرہ ون ٹیبل سپون چار سے پانچ ہری لائچی دو سے تین بڑی لائچی دس سے پندرہ لاؤنگیں بیس سے پچیس کالی مرچ تین سے چار تیز پتہ تین سے چار دارچینی کے ٹکڑے پیاس ون کے جی سلائس کی ہوئی میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن پیاس کو فرائے کر لیں گے جیسے ہی پیاس فرائے ہو جاتی ہے تو اس میں گوش ایٹ کر دیں گے کی میں بہت اچھے طریقے سے گوش کو فرائے کر لیں گے کیونکہ گوش کی ایک بہت ہی مقصود سمیل ہوتی ہے جسے ختم کرنا بہت ہی ضروری ہے جب گوش کا پانی ختم ہو جائے تو تو ٹو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ لہسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ گوش کو بہت اچھی طرح فرائے کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون لال پیسی مرچ ٹو ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ٹو ٹیبل سپون ہلدی آدھا گلاس پانی دس سے پندرہ ہری مرچ ایک پاؤ دہی اسے میں نے بہت اچھی طریقے سے پھینٹ دیا ہے ان تمام مسالوں کو گوش کی ساتھ اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب گوش اور تمام مسالے اچھی طرح سے بھون جائیں تو اس میں چار گلاس پانی دال کر اُبال لیں گے جب پانی میں اُبال آ جائے تو پریشے ککر کو بند کر دیں گے اور ہائی ٹیو میڈیم فلیم پر تقریباً پیس سے پچیس منٹ کے لئے اسے رکھ دیں گے پچیس منٹ کے بعد پریشے ککر کا چولہ بند کر دیں گے اور اس کی سٹیم ریلیز ہونے دیں گے جب سٹیم ریلیز ہو جائے گی تو پریشے ککر کا رکھنا کھول دیں گے اگر کورمے میں پانی ہو تو اسے خوشک کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے گوش بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے لیکن ہمیں ریشے دار گوش چاہیے جس کے لئے ہم اس میں گھوٹا لگائیں گے گھوٹا لگانے سے گوش کا ریشہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور دیکھیں کتنا زبادر سا ریشہ بن چکا ہے ڈالوں کو پکتے ہوئے چار سے پانچ ہنٹے ہو چکے ہیں تمام ڈالے بہت اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اور مسلسل گھوٹا لگانے کی وجہ سے ان میں لیس بھی بہت اچھا سا بن گیا ہے آپ گھوٹا لگانے کے لئے چوپر کا یا بلنڈر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس سے حلیم کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا کورمے کو ڈالوں میں ڈال کر بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے آج ہم منا رہے ہیں مجھے تو اپنا بچپن یاد آجاتا ہے جب محلے کے بچے چندہ جمع کرنے آجاتے تھے پوری پوری رات دے گے چڑی رہتی تھی پوری پوری رات حلیم پکتا رہتا تھا پوری پوری رات محلے کے سارے لوگ جاگتے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہوتے تھے کہیں لڑوں کھیلا جا رہا ہوتا تھا تو کہیں شائی پانے کی محفلے جمعی ہوتی تھی بہت ہی الگ سما تھا وہ فور ٹیبل سپون یا حزبز آئی کا نمک ایٹ کریں گے اچھی طرح نمک کو حلیم میں مکس کر دیں گے اگر ہمیں حلیم میں ایکسٹر پانی کی ضرورت ہوگی تو ہم پانی کو گرم کر کے استعمال کریں گے کبھی بھی ہم اس میں تھنڈا پانی نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنا زبددت سا ریشہ بنایا ہے حلیم کے اندر یہ صرف گھوٹا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے جب ہم گھوٹا لگاتے تو اتنا ہی زبددت سا ریشہ بنتا ہے اس کے اندر حلیم ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ایک پاؤ گی گرم کر کے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس کر کے ہم گولن براؤن کر لیں گے کچھ فرائی کیوی پیاس کو ہم اس میں سے الگ کر لیں گے بعد میں حلیم کے ساتھ کھانے کے لیے کیونکہ حلیم کے ساتھ فرائی کیوی پیاس بہت اچھی لگتی ہے اور باقی فرائی کیوی پیاس سے ہم تڑکہ لگا دیں گے ہرا دھنیا، ادرک، لیمن اور چاٹ مسالے سے گانش کر لیں گے اور براؤن پیاس، لیمن، ہرا دھنیا، ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ اسے سرف کریں گے یقیناً محرم الحرام کے اس اسپیشل دے گی ہے لنگی ریسے بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو کومنٹس کے ذریعے مجھے اپنی فیڈبیک سے ضرور آگا کریے گا اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر آئے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے میری ریسے بھی کو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیجئے اپنی نئی ریسے بھی کے ساتھ ہم جل حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ